محمد سلیم چیرمن تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی نے بھی شفی اللہ آئی ایف ایس جاریکٹر اخلیتی کمیشن اور ایگزیکیوٹیف آفیسر کو حج ہاؤس ڈپارچر ہال میں محمد مسی اللہ خان چیرمن تلنگانہ وقف بورٹ امتیاز اسحاق چیرمن تلنگانہ اخلیتی مالیاتی کورپریشن مجیب صدرتی انجیوز کے ساتھ حج کی مقدس سفر پر مبارک بات پیش کے اس موقع پر سید خلام احمد حسین ممبر نظام الدین ایک آنٹی ویسلی آئی ایس مانچنگ ڈیریکٹر خواجہ مہینو تین ڈی ایس پی سپیشل آفیسر ارفان شریف اے ای او اور دیکر افسران موجود تھے جو بھی ہے حفاظت سے بورڈنگ پاس وغیرہ جو بھی ہے اپن جو اینا گبر میں سب اللہ تعالی اوپر سے نہیں دیکھتا دلوں کو دیکھتا دلوں کو نیت اپنی کیا ہے وہ دیکھتا اللہ تعالی جو اینا غفور الرحیم ہے معاف کرنے والا بھی ہے مگر حج بہت امپورٹن ہے حج کے جو عراقین ہے پانس دن کے بہت ہی اتیاز سے جو اینا وہاں جذبات میں کسی کے خلاف میں بات نہیں کرنا کسی کو دھتکے اوکارا دیکھے کر کے رشت جاتا رہتا تھوڑا سبر کرنا سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز میں خاتیر ہے یہاں سے بس میں بیٹھ کے بھی پڑھئی ہے آپ لوگ اللہ کی طرف سے مطابق فتح نسی کے لائلہ اللہ تعالی ہر چیز کٹ جاتی جادو اٹھونا کچھ بھی ہے تو کٹ جاتا مگر آپ لوگ کسی کو کوئی بھی اپنے کو سپوٹ کرنے والا نہیں ہے کوئی بھائی کرتا نا دوست کرتا نا کوئی نہیں کرتا سوائے اللہ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی سپوٹ کرنے والا نہیں ہے تو قیامت کے سامنے یہ چیزیں رہ گے مگر آپ اللہ تعالی کی دوری مصبوط پر کر کے چلیں گے تو آئیے دیکھیں آپ آنے تک آپ کے جو بھی پریشانی ہیں اسے آپ کٹ جائیں گے ہو اللہ تعالی کی مطابق آ جائیں گے آپ کے گھر میں ایک رحمہ کھا جائیں گے اپنے لوگ جیسا ماں پر نمازوں کی پابنتی کر رہے ہیں یہاں پر بھی نمازوں کی پابنتی کر رہا ہے کیونکہ رمضان میں جویں مجیدیں اپنے پھول رہے تھے خالی دنوں میں چاہیے آپ فجر میں آٹھ اتمی دس اتمی مجیدوں پر رہتے رمضان میں پھرے بھرے بھرے رہتے اور دن میں بھی جویں مجیدوں میں ہیں پکھلک نہیں دیتے گھروں میں کوئی پریشانی خریب نہیں آتی کوئی چھکٹی مالی نہیں آتی اپنے خریب کیونکہ ابھی ٹائنگ نہیں ہے ٹائنگ ہو رہا بس ہوں گا نیکس ٹائم انشاءاللہ آپ لوگ جا کے آنے کے بعد یہ کریں گے کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے لیے بھی دعا کریں گے کیونکہ ہماری گورنمنٹ بھی پوری پارٹمنٹ اور ہمارے پولیس دیپارٹمنٹ اور موٹر آبارٹس ہر پورے دیپارٹمنٹ ہمارے مقبار حج کمیٹی کا ستاپ آل دیپارٹمنٹ جو ہے کام کر کے آپ لوگ نے شنپل میں سبھ لوگ آزین ہیں سبھ کے لیے دعا کریے ہمارے لیے بھی سہت اور ایمان کی دعا کریے سہت اور ایمان کے لیے آپ لوگ بھی کسرت سے دعا کریے ایمان تار اتمی رات ہونے کے لیے غلط کام زندگی میں رہ کرتا سہت اور ایمان پیسہ لے کے کیا کرتا ہے دھوگے پیٹھیں کوئی سورت نہیں ہے پیسے کی پیسہ اپنے خسمت میں جتا آنا ہے اتھے ہی آتا آپ غلط طریق سے کماؤ یا ایمان داری سے کماؤ اور وہاں پر بھی وہ شابی کرنے کے صورت بھی آپ لوگ زمزم تذویر اور اپنے خجور مہد نہیں کر سکتے پر جانے سکتے عمرے کو نہیں کر کئے لوگ جو اینا عربوں روپے پڑے ہوئے ہیں مگر خالی اب دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں مگر اللہ تعالی جس کو بلاتا ہے جس سے راتی رہتا ہے اسی کو بلاتا ہے مگر اللہ تعالی آپ لوگوں کو ایک موقع دیا ہے جیسا ابھی مولانا بھی بتا رہے تھے آپ کو کہ ماں کے پیٹ سے جیسا پیدا ہوتے ہیں ہچ کرنے کے بعد اسی طریقے سے ہو جاتے ہیں تو اپن بھی اللہ تعالی کو کس طریقے سے راضی کرنا ہے یہ ذہن میں رکھی ہے آپ لوگ دل اور دماغ اپنا جو ہے نا اللہ کی راہ میں لگائیے اللہ کے طرف لوگ لگائیے یہ نہیں کہ فونوں پہ اپن اپنی فیملی سے بات کر رہے ہیں اپنے گھر والوں سے اپنے دوستہ آپ سے یہ سب چھوڑ دیجئے ہپن جب اللہ کی راہ میں نکلے ہپن تو جو نا ادھر کی لوگ رہنا ہے جا کے آنے تک آنے کے بعد بھی ایک ایمان باری سے زندگی گزارنا ہے کسی کی جوگلی کسی کے بارے میں برائی کسی کا برہ دے کے بھی تو نظر انداز کرنا ہے ہپن کسی کے بارے میں بات کرنے سے اپنی نئی کی اس کو جاتی اس کے گناہ اپنے کو آتے تو میری گزارش ہے آپ لوگ سے کہ آپ لوگ اللہ کے طرف لوگ لگا کے کسرس سے دینوں لگے دعا کریے آپ لوگ اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے ماں بہنوں کے لیے اپنے دوستہ باب رشتہ دار جو جو بھی ہے جس کے گھروں میں بچیاں بیٹے ہوئے ہیں کوئی پرسانے حال لیے ایک کے گھر میں چار چار پان پان بچیاں بیٹے ہوئے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں اور ہمارے سے بھی جو بھی خدمت کا موقع دیجئے ہم بھی جتنے چاہے شادیاں کرانے کے لیے غریب بچیوں کے ہم بھی تیار ہیں کوئی لیمیٹ نہیں ہے اس کے آپ آکے حجوز میں ہمارے پاس ایروپان صاحب کو اپلیکیشن دیجئے ہم حج کے بعد میں ہم سوچیں ہیں کہ ہم گورنمنٹ کو بھی ریبنٹ کریں گے اگر نہیں بھی ہوا تو ہمارے پیسوں سے ہم انشاءاللہ سوال شادیاں آؤ دوستوں شادیاں آؤ غریب بچیوں کے ہم لوگ کرانے کے لیے تیار ہیں جس کریں بھی جو پیسہ غریبی ہیں تو برابر ہم آپ لوگ کے لیے تیار ہیں ہماری گورنمنٹ بھی تیار ہیں کیسی عرصہ بھی مگر آج میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہاں پر بھی جا کے تھنڈا پانی یا آئیس کریم جوز وغیرہ من پیجئے کیونکہ وہاں پر گرمی ہیں گرمی میں جو ہے نا اپن تھنڈا وغیرہ ہونے کے چانسز رہتے تو اس کو اتیاد کریے کوڑ لارٹ بول تو لگے ورہتے زمزم کے بھی وہاں پر کیا تو اس میں ہمارے لارٹ بول پینا ہے کیونکہ تھنڈا پانی پینے سے اپنے کو دروٹ انفیقشن ہونے کے بھی چانسز ہے میلزول کے چلیے آپ لوگ اور دوسری بات یہ ہے کہ شفیللہ صاحب ایک ایسے ڈینومک آفیسر ہے کہ کوئی کانٹرویسی نہیں ہے ان کے پاس انہوں سب کو لے کے چلنے کی ایک صلاحیت ہے ان کے پاس اور ہمارے مسیر اللہ صاحب باپورٹ کے چیرمن عساق انتیاز صاحب اور ہمارے میمبر اور ہمارے مجیب پائی جو ہمارے یونین گورنمنٹ کے یونین کے کیونجورس کے پیرسی ریٹ ہے میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کی بھی یونین میں میں کائبار اٹین کرا مئی وہاں پر بھی بروں کو ایک ساتھ لے کے ان کی اچھے بھرے وقت کام آنے کا وہ بھی دیکھا مئی کیونکہ ایسے پہلے کائے لیڈر آئے مگر مجھ ہی بھی بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے یونین کو اور میں شفیو اللہ ساتھ بھی میں دل کی گرام سے مبارک کیونکہ اگر آپ ساؤ بھوڑ بھی رکھ چاہے تو نہیں سکتے جب تک اللہ کا بلاوا نہیں آیا کیونکہ آپ کی کوئی اچھا ہی اللہ کو پسند آئی ہوگی تو اللہ دھالا آپ پر بلایا ہے کیونکہ بیزی رہنے کے بعد آج پورے دیپارٹمنٹ ہج کمیٹی ورکوٹ مینیٹی فیننس کارپیشن اور ہمارے اردو اکیٹمی یہ پورے دیپارٹمنٹ ہوں کے ڈیریکٹر ہیں اور ٹیمریس اسکول ابھی جیسا ہوتا ہے آپ کو ایک اسکول بھی نہیں لے چلا سکتے ایک اسکول کرنے لوگ پریشان ہو جاتے آج اللہ کا گھرہ میں بھورے اسکول بھی سیکس سکول کرے انہوں دو چار اسکول سے دو سو چار اسکول